رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی میں ترکت بہدی فتنہ اضرحل الرجال من النساء لوگوں میں نے اس سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں چھوڑا جتنا عورتوں کے متعلق فتنہ ہے اس لیے اس فتنے سے بچ جانا اور یہ فتنہ اختلاق کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے ابو حسید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوة قدرہ یہ دنیا بڑی ہی حلوہ ہے دیکھنے میں خدرہ ہے اور چکنے میں بڑی ہی مزیدار لگتی ہے حلوة المذاق خدرت المنبر بڑی انسان کو بھاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے فَنَاظِرٌ اور دیکھ رہا ہے كَيْفَ تَحْمَلُونَ تم اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہو فَاتَّقُ الدُّنْيَا وَاتَّقُ النِّسَا عورتوں کے فتنے سے بچ جانا اور دنیا میں دھدھ نہ ہو جانا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِنِ بھی بنی اسرائیل كَانَتْ فِي النِّسَا عورتوں کا فتنہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں آیا سبب یہ تھا ان کے اندر دو بڑی مصیبتیں آئیں ایک جسم فروش تھے اور ایک اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے پابن نہیں بناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں كَانَتْ مْرَأَتٌ مِّن بَنِي اسرائیل كَصِيرَةٌ تَمْشِي بَيْنَ مْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْن بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی جس کو آج مسلمان بھی اختیار کرتے وقت درتا نہیں ایک عورت جس کا قد تو چھوٹا تھا لیکن وہ دو لمبے قد والی عورتوں کے درنیان چلا کرتی فَاتَّخَدَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبْ لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو پیش کرنا تھا اس نے ان دو عورتوں کے برابر ہونے کے لیے فَاتَّخَدَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبْ لکری کی جوتی بنوائی اس کے برابر ہونے کے لیے ایڑیاں بنائی وَخَاتِمًا مِنْ ذَهَبْ اور ایک سونے کی انگوٹھی لی مغلفاً بطین اس نے مٹی کو لیت کیا ثُمَّ حَشَتْ هُمِسْكَا اور اس کے اندر کسطوری ڈالی وَهُوَ عَطِيَبُ الطِّيبَ فَمَرَّتْ بَيْنَ مْرَعَتَيْنِ فَلَمْ يَحْرِفُوهَا ایک وقت تھا ان دو عورتوں کی تو شان تھی ان لوگوں کے ہاں جو اللہ کے نافرمان تھے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا جب اس نے وہ لمبی ایڑی والی یوتی لے کر ان کے برابر اپنا قد کر لیا فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَا كَذَا جب بزاروں سے گزرتی اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دے دی تاکہ خوشبو پہنچے ان لوگوں کو اور اس کا قد بھی اونچہ ہو چکا تھا فَسَمُّوْهَا فِتْنَةَ بنی اسرائیل اس عورت کا نام فتنہ رکھ دیا آج کی مسلمان عورت بھی اختلاق سے بچتی نہیں بلکہ لمبی ایڑی پہنے میں ہار بے سوس نہیں کرتی موضہ سمجھتی ہے بیزائن سمجھتی ہے اور خوشبو لگا کے بزاروں میں نکلنا آئے ایک نہیں سمجھتی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّ مَمْرَعَةٍ اِسْتَحَطَّرَتْ جو عورت خوشبو لگاتی ہے فَمَرَّتْ حَلَقَوْن کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے لیے جی دوری ہا ہا فَحِيَ زَانِيَا اور اگر قوم کو اس کی خوشبو پہن جاتی ہے تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے